کہ ایشو مسیح کروز پر مرے آج کے دن کروسیفائیڈ ہوئے تو اس کو ہم گڑ کیوں کہتے ہیں اس کو ہم اچھا کیوں کہتے ہیں پریز اللہ کبھی کبھی ہمارے من میں سوال اٹھتا ہے پریز اللہ تو ہمارے من میں ذہن میں جو نئے آتے ہیں کہ یہ اچھا دن کیسے ہوا جب ایشو مسیح مرے پریز اللہ لیکن وچن بتاتا ہے لکا 23-34 میں پرمیشن بتاتا ہے کہ ایشو مسیح نے ہمارے لئے پرمیشن سے کہا تھا کہ پتہ پرمیشن انہیں ماف کرو کیونکہ نہیں جانتے کیا کر رہے ہیں یعنی کہ آج کے دن ہمیں مافی ملی تھی آج کے دن ہمیں پرمیشن سے مافی ملی تھی ہمارے پاپوں کے لئے ہمارے شرابوں کے لئے گوڈ فرائیڈے کو ایشو مسیح نے ہمیں ماف کیا تھا پتہ پرمیشن نے ہمیں معاف کیا تھا ہم پاپوں سے آزاد ہو گئے تھے ہم شرابوں سے مکت ہو گئے تھے ہم ایک نیا جیون ملا تھا اس لیے گوڈ فرائیڈے کو اچھا شکر وار کہتے ہیں حالیلویہ کیونکہ آج کے دن پاویت پرمیشن یوشنا سفل ہوئی تھی آج کے دن پرمیشن نے بتایا تھا کہ وہ کتنا پریم کرتا ہے حالیلویہ میں بہت آنندت ہوں جب میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کروز پر جب عیشو مسیح مرا تو میں نے یہ جانا کہ عیشو مسیح مجھ سے بہت پریم کرتا ہے حالیلویہ اور اس کا پرمان کیا ہے کہ وہ میرے لئے مرا کروز کیا ہے جب ہم کروز کو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں لوگ جب کروز کو دیکھتے ہیں تو عیشو مسیح کو دیکھتے ہوں پریس Guys کہ عیشو مسیح کروز پر مرا لیکن میں جب کروز کو دیکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میں ایشو مسیح کے ساتھ کروز پر مرا جس کروز کو آپ دیکھتے ہیں میری بہن اس کروز پر ایشو مسیح مرا مر کے زندہ ہو گیا یہ جو کروز ہے یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ میں میرا شریر میری موت ایشو مسیح کے ساتھ کروز پر ہو چکی ہے اس کروز کو جب بھی ہم دیکھیں تو ہم احساس ہو کہ میرا شریر مر چکا ہے میں زندہ نہیں ہوں میں اگر اب زندہ ہوں تو آتمہ میں ہوں میں اگر زندہ ہوں اس سمیں تو میں سنسار کے لیے نہیں ہوں پر میشور کے لیے ہوں اس لئے کروز بتاتا ہے کہ میں مر چکا ہوں اور گوڈ فرائیڈے بتاتا ہے کہ مجھے مرنا ہے بینا مرے زندگی نہیں ہے بینا موت کے جیون نہیں ہے بائبل بتاتی ہے کروز بتاتا ہے کہ بینا مرے ہمیں آزادی نہیں ملے گی حالیلیہ جب ہم مریں گے تو نیا جیون پرابت کریں گے Praise the Lord Hallelujah ہم سب خوش ہیں آنندت ہیں میں بہت اُس ساہیت ہوں Hallelujah آپ کے لئے ایک وچن پڑھوں گا اور اس کے بعد ہم آ کے پڑھیں گے Hallelujah Romeo 6 5-6-7 Praise the Lord دیکھیں یہ پہلا وچن میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں Romeo 6 5-6-7 کیونکہ یدی ہم اس کے ساتھ اس کی مرتیوں کی سمانتہ میں ایک ہو گئے ہیں تو نشے ہی اس کے ساتھ جی اٹھنے کی سمانتہ میں بھی ایک ہو جائیں گے یہ جانتے ہوئے کہ ہمارا پرانا منشت اس کے ساتھ کروز پر چڑھایا گیا کہ ہمارا پاپ کا شریر نشکری ہو جائے کہ ہم آگے کو پاپ کے داست نہ رہیں ساتھما کیونکہ جو مر گیا وہ پاپ سے چھوٹ کر نردوش ٹھہرا Praise the Lord Hallelujah آج کا دن فرائیڈے کا دن مجھے بتاتا ہے کہ مجھے ایک نیا جیون ملا ہے وہ واشا اس واشا پر مہر لگائی ہے ایشو مسینے کروز پر جو ایشو مسینے پر وشواس کرے گا وہ آشیش پائے گا جو اس کے لہو سے جو اس پر وشواس کرے گا وہ اس کے لہو سے شد ہو جائے گا تو آج کا دن مجھے بتاتا ہے کہ نئی زندگی آج کا دن مجھے بتاتا ہے کہ مجھے نیا جن ملا ہے وہ مہر لگی ہے اس واشا پر اس کے لہو کے دورہ Praise the Lord کیا ہوا تھا کیا بتاتا ہے یہ واشن یہ بتاتا ہے کہ جیسے ایشو مسیح مرا اسی طرح ہمیں بھی اپنے پرانے منشدوں کے ساتھ مرنا ہے تب ہی ہم اس نئے جیون کو پرابت کر سکتے ہیں ایشو مسیح میں اگر ہم نہیں مریں گے تو ہم وہ نیا جیون نہیں پرابت کر سکتے نیا جن پرابت کرنے کے لیے ہمارا مرنا ضروری ہے میرے بھائی Praise the Lord Hallelujah اس لئے وہ کہتا ہے جس طریقے سے ایشو مسیح گالا گیا تھا اسی طرح ہم میں بھی گالا جاؤں گا میں بھی گالا گیا ہوں اور جس طرح ایشو مسیح نے ایشو مسیح کو پرمیشوہ نے اس کی مہمہ میں اٹھایا جیویت کیا اسی طرح میں بھی زندہ ہوں گا Hallelujah تو آج کا دن یہ کروس یہ ایشو مسیح کا شریر یہ بولیدان مجھے بتاتا ہے کہ ایشو مسیح نے مجھے آزاد کر دیا ہے یہ کروس مجھے بتاتا ہے کہ میں ایشو مسیح میں سکھ اور آنند کی انبھوتی محسوس کر رہا ہوں Hallelujah اس سنسار میں رہتے ہوئے مجھے شدتہ کے ساتھ پرمیشوہ کے سنگ چلنا ہے اور وہ شدتہ مجھے کہاں سے ملی اس کروس سے Praise the Lord نیا جن پرابت کرنا یہ ہونا تین تین چار پانچھے Hallelujah نکو دیمس ایک نبی تھا Hallelujah ویبستہ کو جاننے والا ایک اچھا شکشک تھا اس نے ایشو مسیح سے کیا پوچھا دیکھے اور ایشو مسیح نے اس کو کیا جواب دیا کہ نیا جن ہم کیسے پرابت کر سکتے ہیں آج ہم جانتے ہیں کہ اس کروس کے دورا جب اس کروس پر ایشو مسیح مرے تو وہاں اس کروس کے دورا ہمیں پتہ لگا کہ ہم شد ہو چکے ہیں پوچھے ہو چکے ہیں اور نیا جن کے لیے تیار ہو چکے ہیں Hallelujah وہ نیا جن پانے کے لیے ہمیں تیار کر دیا ہے ایشو مسیح نے Hallelujah اس لئے وہ کیا کہتا ہے پڑھئے چوتھا نکو دیموس نے اس سے کہا منوش جب بڑا ہو گیا تو کیسے جنب نہ سکتا ہے تین سرہ ایشو نے اس کو اتر دیا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں یدی کوئی نئے سرے سے نا جن میں تو پرمیشر کا راجت دیکھ نہیں سکتا Hallelujah ایشو نے اس کو اتر دیا کہ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں یدی کوئی نئے سرے سے نا جن میں تو پرمیشر کا راجت نہیں دیکھ سکتا کروس گوڈ فرائیڈے ہمیں اس نئے راجت کے بارے میں بتاتا ہے ایشو مسیح آج کے دن مرا دو ہزار اٹھارہ سال پہلے تاکہ ہم اس نئے راجت میں تاکہ ہم پرمیشر کے راجت میں پرویش کر سکیں ہم اس یوگ کے بن سکے کہ ہم پرمیشر کے راجت میں پرویش کر سکیں اور آزادی کر سکیں اور آزاد ہو سکیں Hallelujah کہتا ہوں یدی کوئی نئے سرے سے نا جن میں نئے سرے سے جن میں آپ کا جن شریر سے ہوا ہے نئے سرے سے جن میں جب تک آپ نئے سرے سے جن میں نہیں لیں گے تب تک آپ پرمیشر کے راجت میں پرویش نہیں کریں گے چوتھا نکو دیموس نے اس سے کہا نکو دیموس نے اس سے کہا مانوشہ جب پوڑا ہو گیا تو کیسے جن میں لے سکتا ہے اس نے پوچھا کہ ایشو مسیح مجھے بتائی ہے جب ایک انسان بوڑا ہو گیا ہے میں آج پچاس سال کا ہو گیا ہوں میں دوبارہ کیسے جنم لوں گا میں دوبارہ کیسے جنم لے سکتا ہوں جب انسان ایک بوڑا ہو گیا ہے بڑا ہو گیا ہے تو کیسے لے جائے گا کہ آپ نے ماں کی یونی میں دوبارہ جائے گا پرمیش کر کے کیسے نیا جنم کیسے پراب کرے گا یہ ہم سب کے لیے ایک پرشن چن ہے سوال ہے جو نہیں جانتے ایشو مسیح کو جو نہیں جانتے جو شیطان کی قید میں ہیں ان کے لئے سوال ہے کہ ہم نیا جنم کیسے پرابت کریں کیونکہ بائبل کہتی ہے کروس بتاتا ہے لہو بتاتا ہے ایشو بتاتا ہے کہ بنا نیا جنم لیے ہم پرویشن کے راجع میں پرویشن نہیں کر سکتے اور اگر ہم پرویشن کے راجع میں پرویشن نہیں کر سکتے میرے بھائی میری بہن تو ہم ایشو کے یوگی نہیں ہیں ہم اس کی یوشینہ کے یوگی نہیں ہیں ہمارے اوپر پرمیشر کی یوگیاں لاغو نہیں ہوں گی یوجناں لاغو نہیں ہوں گی پرمیشر کی آشیشیں ہمیں نہیں ملیں گی جب تک ہم اس نئے راجع میں پرویش نہیں کرتے ہیں جب تک ہم اس نئے راجع کے یوگ نہیں بن جاتے ہیں تو ایشو کا کروس اس کا بلدان ہمیں یوگیا بناتا ہے کہ ہم نئے راجع میں پرویش کریں لیکن نئے راجع میں پرویش کرنے کے لیے نیا جنم لینا بہت ضروری ہے تو کروس بتاتا ہے یا بلدان بتاتا ہے یا لہو بتاتا ہے کہ ہم نئے جن میں کیسے آئے کیونکہ ایشو مسیح فرائیڈے کے دن مرا اور ریزرکشن کے دن یعنی کہ پردھان کے دن زندہ ہو گیا تین دن کے بعد تو ہمیں بھی مرنا ہے جب تک ہم مریں گے نہیں تب تک ہم نیا جنم پراتر نہیں کریں گے تو نیکو دیومس کا کہتا ہے کہ ایک آدمی اگر بولا ہو جائے گا تو وہ کیسے نیا جنم پراتر کر سکتا ہے بہن پڑی پانچوان ایشو نے اتر دیا میں تُسے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی منشہ جل اور آتما سے نا جل میں تو وہ پرمیشور کے راج میں پرویش نہیں کر سکتا پرمیشور کے راج میں پرویش کرنے کے لیے آپ کی آتما کا زندہ ہونا ضروری ہے جب تک آپ نئے جنم آپ نے پراتر نہیں کیا ہے آپ شریر میں ہیں شریر آپ کا راجہ ہے آپ شریر کے غلام ہیں شریر جو چاہتا ہے وہ آپ کرتے ہیں شریر جو آپ سے کرواتا ہے وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ چیز غلط ہے لیکن پھر بھی شریر آپ سے وہ کام کرواتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ شریر کے داس ہیں اور آپ کا راجہ کون ہے آپ کے شریر میں؟ پاپ جو آپ کے شریر پر جو آپ پر راج کر رہا ہے اسی کو نکالنے کے لیے تو ایشو مسیح آئے اسی کو نکالنے کے لیے تو ایشو مسیح نے اپنا بلیدان دیا Preeze the Lord اس لئے وہ کہتا ہے جل اور آتما کے سوا آپ پناہ جنم نیا جنم پر آپ تو نہیں کر سکتے ساتوا چھٹا کیونکہ جو شریر سے جنمہ ہے وہ شریر ہے اور جو آتما سے جنمہ ہے وہ آتما ہے Preeze the Lord کیونکہ جو شریر سے جنمہ ہے وہ شریر ہے اور جو آتما سے جنمہ ہے وہ آتما ہے کیونکہ پرمیشور کے راج میں آپ آتمک روپ میں پرمیشور کے راج میں اگر آپ کی آتما زندہ نہیں ہے تو آپ پرمیشور کے راج کو نہیں سمجھ سکتے آپ اس کے قانون کو نہیں جان سکتے سمجھ نہیں سکتے وہ قانون ہی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اس کے نیم آپ کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ کی آتما زندہ نہیں ہوگی اس لئے کروس اس لئے کا بلدان ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے نیا جنم پرابت کریں تاکہ ہم اس یوگ کی ہو جائیں Praise the Lord تاکہ ہماری آتما زندہ ہو جائے اور وہ آتما کی زندگی آتما کا زندہ ہونا ہمیں وہ سامرث دے کہ ہم اپنے شریر پر راج کریں ہم کون ہیں آتما ہیں بولیے میں آتما ہوں میں آتما ہوں میرے پاس پران ہے اور میں ایک شریر میں رہتا ہوں یہ انگیکار کریے کیونکہ آپ آتما روپ میں جب آپ آتما روپ میں زندگی جائیں گے میرے بھائی میری بہن تب آپ کا شریر آپ پر راجے نہیں کرے گا Praise the Lord آپ سے پاپ کن کرا رہا ہے آپ کا شریر آپ کا شریر آپ سے پاپ کرا رہا ہے آپ جانتے ہیں یہ پاپ ہے لیکن پھر بھی پاپ کر جاتے ہیں کیوں کیونکہ آپ شریر کے ہاتھوں بکے ہوئے اسی لئے پرمیشن ہے اسی لئے ایشو مسیح نے اسی لئے کروز پر اپنا لہو بہا کر آپ کی آتما کو زندہ کیا تاکہ ہم آتما کے دعا شریر پر راج کریں تاکہ ہم آتما کو راجہ بنائیں اور شریر کو غلام Praise the Lord اس لئے نیا جنر پانا بہت ضروری ہے تو Good Friday کا دن ہمیں بتاتا ہے کہ نیا جنر ہمارے لئے ضروری ہے Good Friday کا دن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں آزادی ملی تھی وہ آزادی اس کی قیمت ایشو مسیح نے کروز پر اپنا لہو بہا کر دی تھی اس لئے جب بھی آپ اس کروز کو دیکھیں تو آپ یہ احساس کریے آپ محسوس کریے کہ ایشو مسیح کے ساتھ اس کروز پر میری بھی موت ہو چکی ہے میں مر گیا ہوں میں مر گیا ہوں جب تک آپ یہ محسوس نہیں کریں گے میرے بھائی کہ میں مر چکا ہوں پولوس محسوس کرتا تھا گھنٹیوں دو کا بیس وہ کہتا تھا تھا میں زندہ نہیں ہوں میں ایشو مسیح کے ساتھ مر چکا ہوں Praise the Lord میں زندہ نہیں ہوں میں ایشو مسیح کے ساتھ کروز پر مر چکا ہوں غلطیوں دو کا بیس میں مسیح کے ساتھ کروز پر چڑھا گیا ہوں اب میں جیویت نہ رہا پر مسیح مجھ میں جیویت ہے اور میں شریر میں اب جو جیویت ہوں تو کیول اس وشوا سے جیویت ہوں جو پرمیشور کے پوتر پر ہے جس نے مجھ سے پریم کیا اور میرے لئے اپنے آپ کو دے دیا Praise the Lord پاولوس کیا کہتا ہے کہ میں ابھی جو زندہ ہوں وہ صرف اس وشوا سے زندہ ہوں کہ ایشو مسیح نے کروز پر مجھ سے پریم کیا اور اپنے پرانوں کو دے دیا Haliloyah کب دیا تھا پران کب دیا تھا اس نے بھلے دان آج کے دن پاولوس بولتا ہے کہ میں آنمدد ہوں میں وشواس کرتا ہوں اور اس وشواس کے دوارہ میں زندہ ہوں جو ایشو مسیح نے جو ایشو مسیح نے میرے لئے کیا یعنی کہ کیا وشواس کہ ایشو مسیح نے مجھ سے پریم کیا کیسا پریم کہ وہ میرے لئے مر گیا Praise the Lord ایسا پریم کوئی کر سکتا ہے ایسا پریم میری بہن کہیں آپ نے دیکھا ہے ایک ہی ہے ایک ہی ہے جو آپ سے پریم کر سکتا ہے حالیلویہ Praise the Lord میں کہیں کسی پاسوان سے ایک دھارن سن رہا تھا مجھے بہت اچھا لگا ان کی پیچنگ میں ایک بہن تھی وہ ائرپورٹ پہ جاری تھی اس کے پاس بہت سا سوان تھا بہت سا سوان تھا اس کے پاس کھلونے تھے کچھ مٹھائی کی چیزیں تھیں Praise the Lord کافی چیزیں تھیں اس کے پاس اور اتنی بھیڑ ایرو پلین کے لیے ایرو ڈرم پر ہوای جات ہوای اڈے پر اتنی بھیڑ لوگ جا رہے ہیں اپنے اپنے اپنا ہوای جات پکڑنے کے لیے بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اور اس کے پاس سوان اور وہ سوان اس کا دھکے سے گر جاتا ہے Praise the Lord وہ سوان کر جاتا ہے وہ کھلونے گر جاتے ہیں مٹھائی گر جاتی ہے اس کی چیزیں بکھر جاتی ہیں اور وہ کھڑی ہوئی یہ کچھ نہیں کر پا رہی ہے کیوں پتا ہے کیونکہ وہ اندھی تھی وہ اندھی تھی Praise the Lord وہ اندھی عورت اس کا سارا سوان بکھر گیا کوئی رکنیر آئے کوئی رکنیر آئے سب لوگ جا رہے ہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کوئی رکنیر آئے اس کی مدد کے لیے Praise the Lord اور وہ اپنا سامان کھوچنے کی کوشش کر رہی ہے پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کہاں گیا میرا سامان اسے پتہ نہیں چل رہا ہے Praise the Lord کتنے میں ایک بھائی وہاں سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا ہے اس عورت کا سامان بکھرا پڑا ہے اور یہ اندھی ہے Praise the Lord اس نے اپنا سامان رکھا اور اس کی مدد کرنی شروع کر دی اور اس کا مدد کیا اس نے پانچ دس منٹ مزد کی دی سارا سامان اس نے اکھٹا کیا اور اس عورت کو دیا Hallelujah اس عورت نے اس کو دھنے بات نہیں کیا اس عورت نے اس کو دھنے بات نہیں کیا Praise the Lord کیا کہا اس عورت نے کیا تم ایشو ہو کیا تم ایشو مسی ہو Hallelujah Praise the Lord اس بھیڑ میں اگر کوئی آپ کا ہاتھ تھامنے کے لئے تیار ہے تو وہ عورت ہے دنیا آپ کو چھوڑ دے گی آپ دکھنے رہیں گے آپ کو مسیبت میں دیکھ کر کوئی آپ کے پاس آنے والا نہیں ہے لیکن عورت جو سورک سے اتر کر سنگھاسن چھوڑ کر اس دھنٹی پر آیا کس کے لئے کیونکہ اسے آپ سے پیار ہے اس نے کونے کھائے ہاتھوں اور پیروں مکیلے جو بھوائیں کس کے لئے کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے اسے آپ کی فکر ہے Hallelujah وہ عوروں کی طرح نہیں ہے وہ آپ کے دوستوں کی طرح نہیں ہے وہ آپ کے رشداروں کی طرح نہیں ہے وہ ہمارے بچوں کے لئے نہیں ہے کہ ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا نہیں وہ رکا رہے گا اس لئے وہ آج بھی رکا ہے وہ آج بھی رکا ہے کہ میرا بھائی میری بہن جو نہیں سمجھ رہی ہے وہ سمجھے ایسیو کو وہ میرے آنے کو جانے وہ آج بھی رکا ہوا ہے سبر کر رہا ہے میری بہن اگر تُ کہاں پر ہے تیرے بچے یہاں پر ہے اور تیرا پتی نہیں ہے تو تیرے پتی کے لئے رکا ہوا تیرے پتی کے لئے میری بہن اگر تُ یہاں پر ہے تیرا پتی یہاں پر ہے اور تیرے بچے نہیں ہے تو تیرے بچوں کے لئے رکا ہے وہ ابھی تک سبر کر رہا ہے کہ میرے بچہ مان جائے میرا بچہ مجھے جانے کیونکہ میں ہی ہوں میری بچی اور کوئی نہیں ہے مجھے پہچان میں ادھار کرتا ہوں کوئی تیرا ہاتھ نہیں تھامنے گا کوئی تجھے نہیں بلائے گا کوئی تیرے آنسوں کو نہیں پہنچے گا میں ہوں جو اپنے لہو بھاگ کر تجھے آسوں سے چیز دوں گا پریسے لارڈ وہی ہے اور کوئی نہیں ہے اس عورت نے پہچان لیا کہ نہیں کوئی نہیں ہے یہ ایشو ہے جو آ کر میرے سامان کو بٹور رہا ہے یہ ایشو ہے جسے میری پرواہ ہے یہ ایشو ہے جو جانتا ہے مجھ میں کیا کمزوری ہے وہ آپ کی کمزوریوں کو بھی جانتا ہے دنیا آپ کی کمزوریوں پر ہنسے گی لیکن ایشو آپ کی کمزوریوں سے پیار کرے گا پریسے لارڈ وشواس کریے ایشو پر بھروسہ کریے میری بہن ایشو نے بھروسہ دلانے کے لیے اپنا بلیدان دیا کہ میں واقعی آپ سے پریہم کرتا ہوں واقعی میں آپ کا نگے بہان ہوں واقعی میں آپ کا ادھار کرتا ہوں واقعی میں مکتی دھاتا ہوں پریسے لارڈ آج کا دن گوڈ فرائیڈے بتاتا ہے کہ ایشو مسیح ہم سے کتنا پریہم کرتا ہے وہ ایک شبد بھی نہیں بولا سارے سینک اسے مارتے رہے جس کا اس نے رچا تھا وہ اس پہ تھوک رہے تھے جس کا اس نے زیون دیا تھا وہ اس کا مزاک اڑھا رہے تھے پریسے لارڈ تیس کا چونتیس بڑھئے تیس کا چونتیس لکہ تیس کا چونتیس تب ایشو نے کہا ہے پیتا انہیں شما کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کی کیا کر رہے ہیں لوگ اس کا ٹھٹا اڑھا رہے تھے کوڑھے مار رہے تھے تھوک رہے تھے پریسے لارڈ لیکن وہ ان کے بارے میں تب بھی سوچ رہا تھا کہہ رہا تھا پیتا انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے ہی کیا کر رہے ہیں یہ نہیں جانتے پورا پڑھئے بیٹا تب ایشو نے کہا ہے پیتا انہیں شما کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کر رہے ہیں آگے اور انہوں نے چٹھی ڈال کر انہیں کپڑے باٹ لیے پریسے لارڈ ہلو وہ کیا کہہ رہا تھا وہ معافی دے رہا تھا کہ یہ نہیں جانتے ہی کیا کر رہے ہیں وہ جو سینک تھے وہاں کے لوگ تھے وہ چٹھی ڈال کر اس کے کپڑے بانٹ رہے تھے آدھا ایشو تیرا آدھا ایشو میرا اس کا چمتکار تیرا اس کا چمتکار میرا آشیش ہے میری پریسے لارڈ کروس کلیسیا آپ کو آشیش دے رہی ہے اور ہم یہاں اسے باٹنے آتے وہ سینک باٹ رہے تھے وہ سننی رہے تھے کیا رہے یہ پرمیشور سے ہمارے لیے مانگ رہے ہیں اس وچن پر کوئی کان نہیں لگ رہا تھا کہ ایشو مجھے معافی دے رہا ہے پرمیشور سے پراترہ کر رہا ہے کہ مجھے معافی ملے ان کا دھیان کانتا نہیں ان کے کپڑے پر تھا پریسے لارڈ میرے بھائی چمتکاروں پر نہیں آشیشوں پر نہیں ہمیں ایشو چاہیے ہمیں ایشو چاہیے پریسے لارڈ ہم اس کے سامت کے لیے اس کے پاس نہ آئیں ہم اس کے لیے آئیں پریسے لارڈ اس لئے پولوس کہتا ہے میں جان گیاوں کے کروس پر اس نے مجھ سے پریم کیا اور اپنا جیون دے دیا اس نے اپنا جیون دیا ہے تاکہ آپ کو جیون ملے اس نے اپنا جیون دیا ہے تاکہ آپ پوطر ہو کر اس کے یوگ کے بن جائیں ہالیلویا سینک چٹھیاں بانٹ رہے تھے اس کے کپڑے بانٹ رہے تھے گوڈ فرائیڈے ہمیں یہ نہیں بتاتا ہے گوڈ فرائیڈے بتاتا ہے کہ اس ایشو نے بنا سوارت کے اپنا جیون ہمارے لیے سونپ دیا اس لئے جب بھی آپ کروس کر کروس کو دیکھیں میری بہن تو آپ دیکھئے خود کو کہ ایشو مسیح کے ساتھ آپ مرے ہیں کی نہیں مرے ہیں اس کروس پر آپ اپنی لاش کو دیکھ رہے کیونکہ جب تک آپ مریں گے نہیں تب تک آپ زندہ نہیں ہوں گے جب تک آپ مریں گے نہیں اس کروس پر اپنی لاش کو دیکھئے کی میں ایشو کے ساتھ مرا ہوں کی نہیں مرا ہوں کیونکہ جب تک آپ نہیں مریں گے آپ زندہ نہیں ہوں گے اور گوڈ فرائیڈے ہمیں ایک اندھ کال کا جیون دینے کی گوشنا کرتا ہے گوڈ فرائیڈے ہمیں ہمارے لیے دوار کھولتا ہے پریس دو لٹ ایشو مسیح کروس پر مرنے سے پہلے ہی مر چکا تھا کروس پر بلدان دینے سے پہلے ایشو مسیح اپنا کروس اٹھا کے چلتا تھا پریس دو لٹ کروس پر چڑھنے سے پہلے اس نے ان کیلوں کی چوبھن دیکھ لی تھی کیلیں کیلیں کیسے چوبھتی ہیں وہ جانتا تھا کیونکہ تیس سال سے پہلے وہ کیا کرتا تھا وہ کارپینٹر تھا کیا تھا کارپینٹر تھا وہ کیلوں کی چوبھن جانتا تھا وہ ان ہتھوڑوں کی ٹھوک جانتا تھا وہ جب کیل ٹھوکتا تھا اسے حساس تھا کہ ایک دن میرے ہاتھوں میں بھی یہی کیل ٹھوکی جائے گی کروس پر چڑھنے سے پہلے اس نے کروس کو اٹھا لیا تھا اپنے پتہ کی اچھا پوری کرنے کے لیے وہ کروس کے ساتھ چلا وہ کروس کے ساتھ جیا اس لئے وہ کہتا ہے اگر میرے سنگھ چلنا ہے تو اپنا کوس اٹھاؤ اگر میری آگیوں پہ چلنا ہے تو اپنا کوس اٹھاؤ تب ہی تم اس کے یوگے بن سکتے ہو ورنہ آپ اس کے یوگے نہیں ہیں اس لئے دوسرا کرونتیین پانچ کا پندلہ کہتا ہے دیکھئے اور وہ اس نمیت سب کے لیے مرا کی جو جیویت ہے وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیے پھر اس کے لیے ہمیں کیسا جیون جینا ہے وہ کیوں میرے لیے مرا وہ میرے لیے کیوں مرا اور مر کے زندہ ہو گیا پیسے لوٹ ریلکشن کی سبھا سنڈے کو جب ہم سبھا کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا ریلکشن کے بارے میں پرورتھان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس پرورتھان کو جاننے سے پہلے آپ کو گوڈ فرائیڈے کے بارے میں جاننا ضروری ہے تب ہی آپ اس پرورتھان کو سمجھ پائیں گے اگر آپ گوڈ فرائیڈے کو نہیں سمجھ پائیں گے تو آپ پرورتھان کو سمجھ نہیں پائیں گے جب گوڈ فرائیڈے کے دوارا ہم گوڈ فرائیڈے کے دن ہمیں مافی ملے ہمارے لئے راستہ کھلا ہمیں نیا جنم کیسے لینا چاہیے پرمیشن نے بتایا جب ہم پوطر ہوں گے جب ہم پشتاپ کریں گے جب ہم مافی کیے جا چکے ہوں گے جب ہم مافی کو گرہن کریں گے تو ہم بابتسمے کے دوارا پرمیشن کے راج میں پرویش کریں گے ہاللویہ اس لئے وہ کہتا ہے کہ وہ اس نمیت سب کے لئے مارا کہ جو جیویت ہیں وہ آگے کو اپنے لئے نہ جیئے پرمتو اس کے لئے جو ان کے لئے مارا اور پھر جیئے اٹھا Praise the Lord عیشو مسیح جب تک دھرتی پر رہا وہ پتا کے لئے جیئے Praise the Lord کروز پر مرنے سے پہلے وہ پتا کے لئے مر چکا تھا اس کی یوشنہ پوری کرنے کے لئے اس نے بلیدان کر دیا کینائیں تاکہ ہم آشیش پائیں اس لئے وہ کہتا ہے ہمیں اس کے لئے جینا ہے جو میرے لئے مرا اور مر کے زندہ ہو گیا ہمیں اس کے لئے جینا ہے جو میرے لئے مرا ہے اس لئے جب ہم کروز پر مر چکے ہیں تو اب جو ہمیں جیون ملا ہے وہ ہمیں اس کے لئے دینا ہے اب جو ہمارا جیون ہے وہ اس کا ہے اس لئے پہلا کرنے 6 کا 19 کیا کہتا ہے کہ تمہارا شریل پویتر آتما کا مندر ہے پریش دو لڑ تمہیں پویتر آتما واس کرتی ہے لیکن تم اپنے نہیں ہوں تم اپنے نہیں ہوں کیونکہ تم گھریدے جا چکے ہو تم پویتر کیے جا چکے ہو ایشو کے لہو سے اب میں اپنا نہیں ہوں کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا شریل پویتر آتما کا مندر ہے جو تمہیں بسا ہوا ہے اور تمہیں پرمیشن کی اور سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں ہوں بولیے میں اپنے نہیں ہوں میں اپنا نہیں ہوں میں اپنے لیے زندگی نہیں جی رہا ہوں میں ایشو کے لیے زندگی جی رہا ہوں اس لئے کیونکہ ہم کروز پر مر چکے ہیں آج کا دن گوڈ فرائیڈے ہمیں بتاتا ہے کہ کروز پر ہم مر چکے ہیں ایشو مسیح کے ساتھ اور ہمیں صرف گوڈ فرائیڈے کے دن نہیں ہمیں روز محسوس کرنا ہے کہ ہم شریر میں مر چکے ہیں ہم مر چکے ہیں ہم جیوی تھے تو آتما میں ہم جیوی تھے تو صرف ایشو کے لیے وہ کچھ پانے کے لیے نہیں میری بہن اس کے ساتھ رہنے کے لیے اس کے ساتھ چلنے کے لیے اس کا دھنیواد کرنے کے لیے اس کی مہمہ گانے کے لیے Praise the Lord اس لیے گوڈ فرائیڈے بتاتا ہے کہ مرنا ضروری ہے Praise the Lord Hallelujah اس لیے Colossian تین کا تین کیا کہتا ہے کہ ہم جو مر چکے ہیں اور ہم پرمیشور میں چھپا ہوا جیون ہے ہمارا پڑھئے بیٹا Colossian تین کا تین کیونکہ تم تو مر گئے اور تمہارا جیون مسیح کی ساتھ پرمیشور میں چھپا ہوا ہے آپ مر چکے ہیں لیکن آپ کا جو جیون ہے جس جیون کے دورہ آپ پرمیشور کے راجی میں پرویش کریں گے وہ جیون جو پرمیشور نے آپ کو دیا ہے وہ کانا چھپا ہے پرمیشور میں اس کے اندر ہے آپ کا جیون ہل ہل ہلیہ آپ کو اس جیون کو لینا ہے ہلو پریسے لڑ آپ کو اس جیون کو لینا ہے جو پرمیشور میں چھپا ہے کیسے پرمیشور کے وچنوں پہ چل کر اس کی آجیاوں کو سمجھتے اس کی آجیاوں پہ چلتے ہوئے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں شریر کے لیے جینا بھول جائیے چھوڑ دیجئے شریر کے لیے جینا کہ میرا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا نہیں میرا شریر کروز پر مر چکا ہے آپ ابھی تک شریر کی سنتہ کرتے ہیں اس لیے شیطان شریر کو آزمائش میں لاتا ہے آپ شریر کی زندہ چھوڑ دیجئے آپ آتما کے لیے جینا شروع کریے دیکھئے آپ کا پیشا کرنا شیطان چھوڑ دے گا میں آپ کو چیلنج کہتا ہوں آپ شریر کے لیے زندہ ہیں شریر کے لیے جی رہے ہیں آپ شریر کے لیے آپ آسو رکشت ہیں شریر کی چھنتہ ہے آپ کی اس لیے شیطان آپ کو بھگا رہا ہے کل کیا کھاؤں گا پرسو کیا ہوگا شریر کا ہوگا میرے رشتداروں کا میرے فیچر کا کیا ہوگا میرے نوکری کہا رہ نہیں آپ نہیں جانتے آپ کون ہے پیس اللہ جس اس تھان میں ہیں آپ بہت سرکشت ہیں دھیان دیجئے ابھی ہم سب ہندو پریوار سے آئے ہیں تو میں آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں حلیلیہ اس کے اندر شیطان نہیں آسکتا تھا حلیلیہ اور شیطان جانتا تھا رامر جانتا تھا کہ میں اس کے اندر جاؤں گا تو بھسم ہو جاؤں گا پریس ہلیلیہ کیا چلاکی کی اس نے سیتا کو باہر نکالا شیطان کیا آپ کو چلاکی کرتا ہے آپ کو باہر نکالتا ہے آپ کے چاروں طرف باڑا ہے پرمیشور کا آپ نہیں جانتے ہیں آپ کے پاس پرمیشور کا باڑا ہے آپ نہیں جانتے ہیں اس باڑے کی شکتی کو شیطان اس کے اندر نہیں آسکتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے آپ نکل کر باہر آ جائیں اس لئے آپ کو لالت دیتا ہے اس لئے آپ کو شریر کے ہتھیار کے دورہ آپ کو آپ کو عزمائش میں لے کر آتا ہے حالیلویہ آپ نہیں جانتے ہیں شیطان بہت زیادہ چلاک ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کے اوپر باڑا ہے آپ کو باہر نکالنا چاہتا تاکہ وہ آپ کے جیون میں کام کرے اس لئے شریر کے دورہ آپ کو بیپ کو بناتا ہے وہ شریر کی لالت ساؤں کو جگہ آتا ہے پریز اللہ آپ کو عزمائش میں لے کر آتا ہے اور آپ آسانی سے آ جاتے ہیں کیونکہ آپ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ آپ مر چکے کروس پر آپ کروس پر مر چکے جسین آپ شریر کو اہمیت دینا چھوڑ دیں گے میری بہن ایشو مسیح نے آپ کے لیے اپنے شریر کا بلیدان کر دیا اس نے شریر کو ویلیو نہیں دی کروس پر اپنے شریر کا بلیدان کیا اپنا لہوب آیا تاکہ میرا بچہ میری بہن میری بچی میری بیٹی آشیش پائے اور آزاد ہو جائے پریس الوٹ ہاللیلیہ تب اس نے تین دن کے بعد نیا جیون پرابت کیا اور کیا کہا مریم مقدلینی سے جب وہ اٹھا صبح کہ مجھے چھونا مت مجھے پرمیشن کے پاس جانا ہے وہ کونسی دھیتی اس کے پاس آتمک دھی وہ کونسی دھیتی ایشو مسیح کے پاس آتمک دھی اس آتمک دھی کے ساتھ کروس پر جسین آپ نے اپنے شریر کو بلیدان کر دیا جسین آپ نے محسوس کر لیا کہ میں کروس پر مر شکا ہوں آپ کے اندر وہی سامرد وہی شکری وہی بل آ جائے گا جو ایشو مسیح کے پاس ہے پہلا یونہ چار کا سترہ وہی بل آ جائے گا آپ کے پاس وہی سامرد ہوگا جسین آپ نے اپنے شریر کو کروس پر دیکھ لیا کہ میرا شریر مرا ہوا ہے میں اب ایشو مسیح میں زندہ نہیں ہوں میرا شریر مرا ہوا ہے اس دن پرمیشور کا سارا سامرد ایشو مسیح کا جو سامرد ایشو مسیح جو اس سورگ میں ہے وہ جو سامرد اس کے پاس سورگ میں ہے وہ ہمارے پاس ہے اسی سے پریم ہم میں صد ہوا کہ ہمیں نیاک کے دن یا وہ کیونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہی سنسار میں ہم بھی ہیں فیسے لوٹ اس سمجھ جیسا ایشو مسیح ہے سورگ میں ویسے ہم بھی ہیں جسے آپ کروس پر اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھیں گے یہ کروس آپ کی پہچان کے لیے لوگ کروس کو نمن کرتے نا ہی کوئی نمن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کروس کے آگے نتھمس تک نہیں کیونکہ کروس سمیں اس سمیں کروس پر سزا ملتی تھی جیسے آج کل پھانسی ملتی ہے کئی دیشوں میں گولی مارتے ہیں الگ الگ سزائیں ہیں اس سمیں یہودی جتہاں وہاں پر کروس سے سزا ملتی تھی تو یہ لوگ کروس کو آج نمن کرتے ہیں گلت ہے کروس اگر آج ہے تو وہ ایک چن ہے اور وہ چن یہ ہے کہ میں کروس پر مارا جا چکا ہوں تب ہی آپ زندہ ہیں یہاں پر تب ہی آپ نئی سشری میں ہیں تب ہی نئی باتیں آپ کے سنگ ہیں ریز اللہ گلیشین چھے کا چودہ اس لئے پالوس گلو کرتا ہے کہ میں کروس پر مارا جا چکا ہوں اس کروس پر پالوس گلو کرتا ہے گلیشین گلتیوں چھے کا چودہ پر ایسا نہ ہو کہ میں اینے کسی بات کا گھمنڈ کروں کوئی ایسی بات نہیں ہے گھمنڈ کے لیے نہ میرا شریب نہ میرا چہرہ نہ میری عمر نہ میرا پیسہ نہ میری صورت نہ میری دوست نہ میری گاری نہ میرا مکان نہ میری نوکری نہ میری بیوی نہ میری بچے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں گھمنڈ کروں اور اگر آپ کسی اور پر گھمنڈ کرتے ہیں اس کا مطلب ایشو آپ میں نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ میں کسی اور بات پر گھمنڈ کروں کہ وہ ہمارے پربو ایشو مسی کے کروز کا جس کے دوارا سنسار میں درشتی میں اور میں سنسار کی درشتی میں کروز پر چڑھایا گیا ہوں جس کے دوارا پربو ایشو مسی کے کروز کا جس کے دوارا سنسار میری درشتی میں اور میں سنسار کی درشتی میں کروز پر چڑھایا جا چکا ہوں سنسار کروز پر چڑھایا جا چکا ہے کروز سے ہی سنسار کا نیائے ہوگا جو ایشو مسیح کے کروز پر نہیں مرا Praise the Lord Bible کہتی ہے اس کا اسطحان نرک میں ہے جو ایشو مسیح کے دوارہ کروز پر مرا ہے وہی سورک جائے گا اس لئے وہ کہتا ہے کہ گرب میں کس میں گرب کر رہا ہوں ایشو مسیح کے کروز پر اور کوئی گرب کیوں کیونکہ وہ پرمیشور جو منشعہ بن کر آیا اور میرے لئے مرا تاکہ میں شد ہو جاؤں آپ نہیں جانتے کہ آپ کی شدتہ آپ کی پویترتہ کتنے معنی رکھتی ہے پرمیشور کے لئے ہم کبھی کوئی مزاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں ہم کبھی کبھی مزاق میں کچھ بھی بہت ہے ہم بولتے ہیں جو کی وچن نہیں کہتا ہے آپ نہیں جانتے ہیں پرمیشور نے کبھی مزاق میں بھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنے بچی کو چھوڑ کر جاؤں گا وہ ہر پل آپ کے لئے جیا ہے اور آج بھی آپ کے لئے ہے اس لئے پولوس بولتا ہے کہ میں گرب کرتا ہوں کروس پر میں گرب کرتا ہوں ایشو مسیح پر میں گرب کرتا ہوں گرب کرنے کا اگر کوئی گرب کرنے کے لئے اگر کوئی شخص ہے گرب کرنے کا اگر کوئی چن ہے گرب کرنے کے اگر کوئی بات ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے کہ ایشو مسیح کروس پر مارا اور کوئی دوسری نہیں ہے اس دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے اتنی دین تا کے ساتھ اس نے ہم سے پیار کیا پریس الوٹ اب سوچئے جو آپ کے لئے مرا وہ آپ سے کتنا پریم کرتا ہوگا پریس الوٹ اس نے آپ کے پاپوں کے لئے کیا دیا ہے اپنا لہو پریس الوٹ ہم کسی بیمار کو کسی دوست کو کسی بھائی کو جب بیمار ہوتا ہے اپنا ایک لہو کا بوتل دیکھے آتے تو ہم دس لات میں کو سناتے ہیں آپ کے لہو سے ایک بھائی زندہ بچا حلیلویہ اس نے اپنا کترہ لہو کا بہا دیا آپ سوچئے ایک ایسی بہو مول یہ چیز جو اس کا جیون تھی اس نے آپ کے لئے بہا دیا تاکہ میری بچی میری بیٹی میرا بھائی میرا بیٹا بچ جائے شد ہو جائے پوتر ہو جائے اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں کر سکتا اس سے بڑا پرمان اور کوئی نہیں دے سکتا کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے کوئی نہیں ہے اس سے بڑا پرمان ہم ایشو موسیر کے پرمان کو خوشتے ہیں کیا ایشو مسیح محسیح 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 محسی پر ایشو کے سخت مر جائیں گے نا اُس جن آپ ایشو مسیح کو پہچان لیں گے آپ نے خود کو مارا ہی نہیں ہے آپ ابھی بھی سنسار میں اب ابھی بھی سنسار میں اب ابھی بھی شریر میں آپ نے خود کو مارا ہی نہیں ہے اس لیے آپ موت کو نہیں جان رہے ہیں اس لیے آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں اس لیے آپ اس کے پیار کو نہیں سمجھ رہے ہیں جب تک آپ بیٹے ہوتے ہیں نا تب تک آپ باپ کے پیار کو نہیں سمجھتے آپ باپ کے پیار کو نہیں سمجھتے آپ بیٹے ہوتے ہیں آپ نے مانگا اور باپ نے نہیں دیا پاپا میری بات سہنچتے نہیں مجھے سمجھتے نہیں پاپا کیونکہ آپ باپ نہیں بنے جس دن آپ باپ بنیں گے اس دن آپ کا احساس ہوگا نہیں یار میرے پاپا صحیح کہہ رہے تھے پھر آپ انٹرو دیتے ہیں کوئی آتا ہے ہاں بتائیے سر آپ کے پاپا میرے پاپا جیسا کوئی نہیں تھا اور ہر باپ بولتا ہے میری ماں جیسی کوئی نہیں تھی میرا باپ جیسا کوئی نہیں تھا کب بولتے ہیں اور جب بچپن میں آپ نے ان کو خون کی آنسو رولا دیئے آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں ہالیلویہ لیکن جب بڑے ہوتے ہیں جب آپ باپ بنتے ہیں تب ایسا ہوتا ہے نہیں یار نہیں یار میرا پاپا یار اتنا پیار کرتے تھے مجھے دن رات کام کرتا تھا میرا باپ میں خوش رہا ہوں میرے جی میں ہزار روپیاں دو ہزار روپیاں میرا باپ ڈالتا تھا وہ سوچتا نہیں تھا کہ کہاں سے لاتا ہوگا بشارہ پیسہ کیسے اپنے آپ کو کاٹتا ہوگا کیسے اپنے خرچے کم کرتا ہوگا نہیں سوچتا باپ بچہ لیکن جب باپ بنتا ہے وہ تب اسے احساس ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ ایشو مسی کے پیار کو ابھی نہیں سمجھ رہے ہیں اس کے لہو کی قیمت ابھی نہیں جان رہے ہیں آپ لیکن جس دن وہ بادلوں پہ سوار ہو کر آئے گا میری بہن اس جن جب آپ اٹھا لیے جائیں گے تب آپ اس کی قیمت کو جانیں گے تب آپ جانیں گے کی وہ کون ہے جس دن پتا کا سنگھاسن آپ کے سامنے ہوگا اس دن آپ کو پتا لگا کہ ایشو کی قیمت کیا ہے اس کے لہو کی قیمت کیا ہے جیسے وہ دھنی بیکتی کہتا ہے ابراہیم سے کہ اگر ایسا ہے تو کسی کو بھیج تاکہ میرے جو بھائی ہیں پانچ بھائی وہ بچ جائے وہ نہیں جانتے ہیں سچ کیا ہے نرک میں اس کو اپنے بھائیوں کی شنطہ ہے لیکن دھرتی پر آپ کو اپنے بھائیوں کی شنطہ نہیں ہے اپنے بچوں کی شنطہ نہیں ہے آپ کو دھرتی پر آپ کے بچے نہیں میں کیا کروں نہیں پربو میں آنا ہے پربو کو جاننا ہے کیونکہ اگر میرے بچے نے پربو کو نہیں جانا تو اس کے جیون میں کچھ بھی نہیں ہے آپ چاہے کروڑوں روپے اس کے لئے چھوڑ جائے پربو ہی ہے جو اصلی دولت ہے ایشو ہی ہے جو اپنا اصلی خزانہ ہے اپنے بچے کو اگر آپ نے خزانہ دینا ہے تو اپنے بچوں کو ایشو دیجئے ان کے بہوار میں ایشو آئے یہ سب سے بڑا خزانہ ہے اگر آپ کے بچے میں ایشو کا سبھاو آگیا میری بہن اس سے بڑا خزانہ اور کوئی نہیں ہے آپ نے جیت لی جنگ جیت لی جنگ ایشو مسیح مجھ میں آئے ایشو مسیح میرے بچے میں آئے ایشو مسیح میری بی بی میں آئے ایشو رہے مجھ میں اس لیے گوڈ فرائیڈے آج کا دن ہمیں بتاتا ہے اس کروز کی مہتوٹہ کیا ہے کروز پر برنا ایشو کے لیے ضروری تھا اس موت کو لینا ایشو کے لیے ضروری تھا وہ داد سہنا ایشو کے لیے ضروری تھا لہو بہانا ایشو کے لیے ضروری تھا کولے کھانا ایشو کے لیے ضروری تھا کیونکہ ہم نے آزادی پائی ہے ایشو مسیح کے دوارہ اگر وہ کروز پر کولے نہیں کھاتا تو ہم پاپوں سے شپ نہیں ہوتے ہم بیماریوں سے مخت نہیں ہوتے اگر وہ لہو نہیں بہاتا تو ہم شد نہیں ہوتے کیونکہ ایشو بھی ہے جو پورے سنسار میں نش کلنک اور نش پاپی ہے اور کوئی نام نہیں ہے کوئی نام نہیں ہے اسی ایک نام کے دوارہ ہم ادھار پرابت کر سکتے ہیں اس کوئی دھرم لے کر نہیں آئے میری بہن کوئی دھرم نہیں ہے ایشو صرف پتہ سے ملوانے لایا ہے آپ کو ایشو صرف چاہتا ہے کہ آپ اس پتہ سے اس سچے ایک ہی پرمیشور سے ملیں جو آکاش اور دھرتی کا رچائیتہ ہے ایشو کا کروس بتاتا ہے کہ وہ دین ہے ایشو مسیح کا کروس بتاتا ہے کہ وہ آپ سے کتنا پرم کرتا ہے اس کی دین تھا اس کا پیار اس کی نمرتہ اس کی کرپہ اس کا انگرے اس کروس سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جب ہم پاپی تھے تب اس نے ہم سے پرم کیا جب ہم پاپی تھے تب اس نے ہمارے لیے موت کو گلے لگایا اس جیسا پرم کرنے والا کوئی نہیں ہے میری بہن میری بچی اس لیے ہمیشہ دھیان رکھئے کہ ایشو مجھ سے الگ نہ ہو اس کا کروس مجھ سے الگ نہ ہو اس کی واچہ مجھ سے الگ نہ ہو اور جب بھی کروس کو دیکھیں تو آپ اپنے موت کو دیکھیں کہ میں مر چکا ہوں اپنے آپ کو کروس پر مرا ہوا دیکھنے کی کوشش کریے وہ درد آپ کو محسوس ہوگا ایشو مسیح کی یوشدہ کو آپ محسوس کریں گے کروس پر اس کی کرپہ کو آپ محسوس کریں گے کروس پر اتنا دیالو ہے اتنی کرپہ ایشو کی ہم پر آپ محسوس کریں گے جب آپ کروس پر اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھیں گے میں اپنے لئے زندہ نہیں ہوں میں کروس پر ایشو کے ساتھ مر چکا ہوں گلتیوں پانچ کا چوبیس اور جو ایشو مسیح کے ہیں انہوں نے شریر کو اس کی لالساؤں اور آبلاشاؤں سبیت کروس پر چڑھا دیا ہے بائبل کہتی ہے اگر آپ مسیح کے ہیں تو اپنی آبلاشاؤں اور لالساؤں کو ہمیں کروس پر چڑھا دینا ہے تب ہی ہم اپنے شریر کو نہ کہہ سکتے ہیں اور ہونے دیجئے اپنی پرمیشر کی اچھا پوری آپ جہاں کام کر رہے ہیں پرمیشر کا دھنیواد دیجئے پرمیشر کی سرکشہ کا باڑا آپ کے چاروں طرف ہے اس باڑے سے نکلنے کی کوشش مت کریے میرے بھائی کیونکہ ایک بار آپ باڑے سے نکلے کہیں شیطان آپ کو کھیش نہ لے تو جہاں ہے آپ اس باڑے میں رہنے کی کوشش کریے کہ میں ایشو مسیح کے باڑے میں سرکشت رہوں یہ محسوس کریے آپ اس کی سرکشہ کا باڑا اپنے لیے محسوس کریے کہ میرے چاروں طرف چاہے میرا بنجس کیسا ہو چاہے میری نوکری کیسی ہو پرمیشر کے باڑے کی اندر ہو سرکشہ کا باڑا میرے طرف چاروں طرف ہے اگر وہ سرکشہ کا باڑا ہی ہے جس نے آپ کو یہاں روکا ہوا ہے اس لئے کہیں اور جانے کی کوشش مت کریے پرمیشر اگر پرمیشر کی اچھا ہوگی وہ آپ کو لے کے جائے گا وہ آپ کو اچھا میں آپ کو لگا کہ ہاں پرمیشر نے کیا ہے اور تب آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں یہ پرمیشر نے کیا ہے اس لئے پرمیشر کو آپ کے جیون میں کام کرنے دیجئے خود مت کریے شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے نہیں 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 میں یہ کروں میں وہ کروں نہیں نہیں پرمیشر نے ہمیں جا رکھا ہے دھنیواد اونچہ اٹھانے کے لیے وہ ہمیشہ سا کریے ہے اور اس سے زیادہ پیار آپ اپنے آپ سے نہیں کرتے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ اپنے بارے میں اتنا نہیں سوچتے جتنا وہ آپ کے بارے میں سوچتا ہے آپ کے ماں باپ آپ کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے ہیں جتنا وہ آپ کے بارے میں سوچتا ہے کیونکہ اس نے آپ کے لیے اپنا لہو بہایا ہے کیونکہ اس نے آپ کے لیے اپنا بلیدان دیا ہے میرے بھائی آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے بلیدان نہیں دیا آپ کے دوست نے آپ کے رشدار نے آپ کے لیے بلیدان نہیں دیا ماف کریے گا آپ کے لیے اگر کسی نے بلیدان دیا ہے تو وہ ایک ہی نام ہے اور وہ ایشو مسیح وہی ہے نام اس لیے اس پر نربھر ہو جائیے سمرپت کریے اور اپنے آپ کو کروز پر مرا ہوا دیکھیں آپ دیکھئے آپ کے جیون میں پرمیشر کام کرے گا اونچہ اٹھائے گا وہ آپ کو اور آپ اور ہم سب اونچائیوں کے لیے ہی بنے گئے ہیں ہم اونچائی پر رہنے کے لیے سرکشت ہیں بھجان سجدہ 91 کا چودہ کہتا ہے کہ اس نے جو مجھ سے پریم کیا ہے اس لیے میں اسے اونچہ اٹھاؤں گا اور سرکشت رکھوں گا پریز اللہ اس لیے وشواس کریے اس کے پویتر سمرتی نام پر اور آج کا دن پویتر ہے اور آج کا دن مہان ہے ہم دھنیواد دیتے پیتا پرمیشر کلے پویتر آتما کے لیے آج ہم نے آشیش بھائی گوڈ فرائیڈے کے بارے میں کچھ سمجھا حالیلویہ پربو آپ سے بہت پریم کرتا ہے